یادیں نئی پرانی میں ہوں دیویش ورمہ اور آج ذکر تاج سے بھی خوبصورت ممتاز کا جب سے فلموں کی ابتدا ہوئی ہے تب ہی سے زمانہ دیوانہ رہا ہے ان میں نمودار ہونے والی اداکاراؤں کا ان کے گلاب کی طرح کھلتے چہروں اور ان کے ستوان جسموں کا ایسے جسم جن میں اردو کے شاعر فراق کو سر سے پاؤں تک چہرہ چہرہ نظر آتا تھا ہمارے ہندی فلموں میں بھی حسین اور منموحک اداکاراؤں کی کمی نہیں رہی دیکھا جائے تو ایسی تمام ابھینیتریاں اپنی اپنی طرح سے آکر شک لگتی ہیں لیکن ان میں بھی کچھ ایسی جو اپنے بے پناہ حسن اور اداکاری کے اپنے خاص انداز سے ہمارا کلیانڈ ہی کر دیتی ہیں جیسے پاو پھٹ رہی ہو جنگل میں یوں کوئی مسکرائے جاتا ہے ممتاز ایک ایسی ہی فلم سٹال تھی بلا کی خوبصورت ایک ایسی اداکارہ جن کے دیوانے ان کے زمانے میں جتنے تھے اتنے شاید ہی کسی اور کے رہے ہوں یہاں تک کی ہمارے دور کے اتنے بڑے رومینٹک ہیرو شاہرخان بھی کبھی ممتاز کے زبردست دیوانے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ گوری کے علاوہ ان کا اتنا ہاہاکاری عشق اگر کسی سے ہوا ہے تو وہ تھی ممتاز وہ جہاں بھی ہو اسے دور سے پہچان سکوں سب میں شامل ہو مگر سب سے جدا لگتا ہو ایک صورت سیاد ہے اب ہی آپ اپنی مثال تھی کیا تھی ساقی پاگل کر دیتے ہیں وصل کے خواب مجھے اس کو دیکھتے ہی آنکھوں میں بستر کھلتے ہیں ہے روپ مگر کسی کسی پر ہے دھوپ مگر کسی کسی پر ممتاز کے فلموں میں آنے کی کہانی بھی دلچسپ ہے ہوایوں کی ان کی بہن ملکہ اسکری جن کی شادی بعد میں دارہ سنگھ کے بھائی رندھاوہ سے ہوئی تھی وہ فلم پیار کا ساگر میں کام کر رہی تھی اور ممتاز کی چھٹیاں تھی اسی دوران ممتاز کو فلم کار اوپی رلہن نے دیکھا اور انہیں اپنی فلم گہرا داغ میں کام کرنے کا آفر دے دیا رول تھا فلم کے ہیرو یعنی راجیندر کمار کی چھوٹی بہن آشا کا اور اس طرح ممتاز کے فلم جیون کا آغاز ہوا جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو ان کی عمر تھی صرف تیرہ سال اس کے فوراں بعد وہ دارہ سنگھ کے ساتھ فلم فولاد میں بطور ہیروین آئیں پھر اس طرح کی کچھ اور فلمیں کی یعنی ایسی فلمیں جنہیں اس زمانے میں بی گریڈ کا مانا جاتا تھا لیکن تب تک ممتاز کے اندر زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا ان کی کامیابی کی شروعات ہوئی فلم دو راستے سے جس میں ان کی بھومکہ تو کچھ خاص نہیں تھی مگر راجش خنہ کے ساتھ ان پر جو گانے فلم آئے گئے وہ ایسے ہٹ ہوئے کہ ممتاز اچانک کہیں سے کہیں پہنچ گئی دو راستے میں راجش خنہ اور ممتاز پہلی بار ساتھ آئے تھے اور پہلی ہی فلم میں ان دونوں کے بیچ ایسی کیمسٹری نظر آئی کہ لوگ انہیں دل دے بیٹھے راجش خنہ اور ان کی گرل فرینڈ انجو مہندرو کی محبت کی گاڑی جب پٹری سے کچھ اترنے سی لگی تو کاکا یعنی راجش خنہ کا نام ان کی ہیروینوں سے جوڑا جانے لگا جن میں ایک ممتاز بھی تھی یہ ریشمی ظلفیں یہ شربتی آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی راجش خنہ ممتاز کو مممو کہہ کر بلاتے تھے اور دونوں میں گاڑی چھنٹی تھی دونوں پڑوسی بھی تھے ممتاز کا بعد میں کہنا تھا کہ شادی میں جیسے ستارے ہی ملائے جاتے ہیں ہم دونوں کی جوڑی کے ستارے ملتے تھے لیکن ان دو ستاروں کا ملن اصل زندگی میں کبھی نہیں ہوا خزاں کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں میرے نصیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں اور پھر ستر کے دشک میں ممتاز نے اپنے حسن اور اداوں کے ایسے جلوے بکھیرے کہ زمانہ ہوش کھو بیٹھا جسے دیکھو ممتاز کے سپنے دیکھ رہا تھا اور انیس ستر میں راجش کھنہ کے ساتھ ان کی ایک اور کامیاب فلمائی سچا جھوٹا کہہ دو کہہ دو ہاں تم جو کہہ دو پیار کی ہم تمنا جوان کر لیں تمنا تمنا جوان کر لیں اور اسی برس کھلونا بھی آئی جس میں ان کی خوبصورتی ابلی پڑ رہی تھی اگر دلبر کی رسوائی ہمیں منظور ہو جائے سنم تو بے وفا کے نام سے مشہور ہو جائے ہمیں فرصت نہیں ملتی کبھی آنسو بہانے سے کئی غم پاس آ بیٹھے تیرے ایک دور جانے سے اگر تُو پاس آ جائے تو ہر غم دور ہو جائے کھلونا نے ممتاز کے کریئر کو ایسی ایڈ لگائی کہ پھر انہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا کھلونا ہی میں انہیں فلم فیہ ایوارڈ بھی ملا بہترین اداکارہ کا حالانکہ ان کا اپنا ماننا تھا کہ اس کے اگلے سال یعنی انیس سو اکھتر میں آئی فلم تیرے میرے سپنے میں جو ان کا کردار تھا وہ کھلونا والے کردار کے مقابلے زیادہ چیلنجن یا مشکل تھا جس پر انہیں خاصی محنت کرنی پڑی تھی تیرے میرے سپنے جس میں دیوانند ہیرو تھے اور بنایا تھا ان کے بھائی گولڈی نے اس میں دیوانند اور ممتاز کی جوڑی کافی آ کر شک تھی نہیں ہوں گے جدا ہم سانس تیری مدر مدر جیسے رجنی گندھا پیار تیرا مدھر مدھر چاندنی کی گندھا اسی برست دیوانند ہری رامہ ہری کشنا کے لیے کاسٹنگ کر رہے تھے اور انہیں تلاش تھی ایسی ابنیتری کی جو اس میں ان کی بہن جس بیر عرف جینس کا کردار بخوبی نبھا سکے مگر دیوانند جن کی امیج ایک زبردست رومینٹک ہیرو کی تھی ان کی بہن کی بھومکہ میں آنا شاید ہی کسی کو منظور ہوتا حالانکہ ہری رامہ ہری کشنا کا مکھ کردار ہی ان کی بہن جینس کا تھا ادھر ممتاز کو جب خبر لگی کہ ہری رامہ ہری کشنا کی شوٹنگ نیپال میں ہونی ہے تو انہیں بھی اس میں کام کرنے کی خواہش ہوئی سو انہوں نے دیوانند کو کھانے پر بلایا اور پوچھا میں تمہاری فلم میں ہوں یا نہیں دیوانند نے جو انہیں پیار سے ممزی کہتے تھے کہا ممزی جینس کے رول میں فٹ ہونے کے لیے تمہیں اپنی سٹائل بدلنی ہوگی ممتاز نے جواب دیا میرے پاس ہر طرح کے اور ہر سائز کے رول میں فٹ ہونے کی سٹائل ہے پھر دیوانند نے ممتاز کو ہری رامہ ہری کشنا کی کہانی سنائی اور ممتاز نے کہا کسی بھی لڑکی کے لیے یہ رول غزب کا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہاری سسٹر کا رول کرنا چاہوں گی دیوانند نے پوچھا کیوں تو جواب ملا کیونکہ جب میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو خود کو اس رول میں نہیں دیکھ پاتی اس کے باوجود ممتاز ہری رامہ ہری کشنا میں کام کرنا چاہتی تھی دیوانند نے پوچھا اگر رول چھوٹا اور کم اہمیت والا ہو تو ممتاز نے کہا رول اگر رومانٹک ہے تو ضرور دیوانند نے فوراں کہا ممزی کیا تم ہری رامہ ہری کشنا میں میری ہیروین بنوگی دیوانند کے انگریزی میں بڑے ہی ڈرامائی انداز میں کیے گئے سوال کا اتنے ہی ڈرامائی انداز میں انہوں نے جھٹ سے جواب دیا پریولیج گرانٹڈ ممتاز کی دلکش شخصیت اور ان کی بے مثال خوبصورتی کی اتنی شہرت تھی کہ کٹ مانڈو کے مکھے چوک پر فلمائے جانے والے ان کے ڈانس کا حصہ بننے کے لیے مانو سارا شہر ہی امر پڑا تھا ہوری گھنگھرو کا بولے ایسا ہو وہ ایسا ہو میرا گھنگھٹا جو کھولے ارے کورا کورا گورا گورا بانکا چھوڑا سینیاں مورا اوری گھنگھرو کا بولے فلموں سے باہر کی دنیا میں ممتاز پر جان چھڑکنے والوں کی تو بھرمار ہی تھی فلم جگت میں بھی ان کے عاشقوں کی کمی نہیں تھی وہ ابھی سترہ سال کی ہی تھی کہ اس دور کے نہایت ہی کامیاب اداکار تیتیس برس کے شمی کپور پر ممتاز کا ایسا نشاہ تاری ہوا کہ وہ ان سے شادی کرنے کو بیتاب ہو گئے فلموں میں ممتاز کی حیثیت شمی کپور کے سامنے کچھ نہیں تھی لیکن وہ حسن کی دولت سے اتنی مالا مال تھی کہ بڑے بڑے تیس مارخاں ان کے آگے جھولی پھیلانے کو مجبور تھے ممتاز کی سندردہ ان کا لہ لہاتا یوون ان کا گداز جسم اور جسم کی تراش خراش یہ سب ایسا کہ فرشتوں کے ہوش اڑ جائیں احمد فراز کے ذہن میں ایسی ہی کوئی حسینہ تھی کہ انہوں نے کہا سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ کسے نصیب کی بے پیرہن اسے دیکھے بھلا کس کی ایسی قسمت کی اسے نروستر دیکھے کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کبھی کبھی درو دیوار گھر کے دیکھتے ہیں اب شمی کپور لاکھ بڑے سٹار سہی زمانے میں ہٹ مگر سولہ سالہ ممتاز کی بے جوڑ تلکشی کے آگے انہوں نے ایسے گھٹنے ٹے کے کھپ پوچھئے مت جس فلم میں ان دونوں نے پہلی بار ساتھ کام کیا وہ تھی انیس سو بانسٹھ میں آئی واللہ کیا بات ہے اور اس وقت ممتاز تھی محض پندرہ سال کی اس فلم میں ان کا رول بھی بڑا نہیں تھا اس میں شمی کپور کے ساتھ مکھ بھومکا میں تھی بی نارائے لیکن اس فلم کی شوٹنگ کے دوران شمی کپور کے ہوش پڑا دینے والی بی نارائے نہیں ممتاز تھی بی نارائے تو پریمنات کی بیوی تھی اور پریمنات شمی کپور کی بھابی کشنا راج کپور کے بھائی خیر یہ کہانی پھر کبھی ابھی بات ممتاز کی ہاں تو شمی کپور پر ممتاز کی خوبصورتی کا ایسا تیز بخار چڑھا کہ انہوں نے فوراں ہی ان سے شادی کا ارادہ کر لیا اتنا بڑا سٹار جب کسی ایسی اداکارہ سے جو اس کی کامیابی کے سامنے کچھ نہیں اپنے عشق کا اظہار کرے تو وہ خود پر ناز ہی کرے گی عشق کے جھمیلے میں پھنس بھی جائے گی اس معصوم کو کیا پتا کہ شمی کپور ہی کیا بڑے سے بڑے کامیاب شخص کو اس بدحواس کر دینے والے درد سے چھٹکارہ صرف وہ دلا سکتی ہے اس کی جان لیوہ کشش کے پاس ہوتا ہے اس درد کا علاج خیر دونوں کے بیچ عشق کا محول تو بن گیا مگر رشتہ غیر جسمانی ہی تھا لیکن شمی کپور کو صبر کہاں قرار کہاں انہوں نے شادی کے لیے زور ڈالا ممتاز پر جو ابھی کل سترہ برس کی تھی ان کے ماں باپ الگ ہو چکے تھے اور ممتاز اپنی ماں کے بہت قریب تھی پریوار چلانے کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر تھی ایسی صورت میں وہ شادی کر ہی نہیں سکتی تھی ادھر شمی کپور کو برداشت نہیں کہ ممتاز کو کوئی اور لے اڑے آخر مرتا کیا نہ کرتا وہ انتظار کرنے پر بھی راضی ہو گئے ادھر ممتاز کے ذہن میں اپنی ماں اور پریوار کی دیکھ بھال کے علاوہ بھی ایک سوال تھا وہ یہ کہ ابھی فلموں میں ان کی پرواز شروع ہی ہوئی ہے اور سامنے سنبھاوناوں کا کھلا آگاش ہے اور کپور خاندان کی بہووں کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں تو وہ اس خاندان میں شادی کر کے ابھی سے ٹانگ توڑ کے گھر پر کیسے بیٹھ جائیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں انہوں نے منہی من شادی کی قید سے بچنے کا ارادہ کیا کم سے کم ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا شمی کپور کو ممتاز کے اس گپ چپ فیصلے کی خبر نہیں وہ انتظار کر رہے تھے اس وقت کا جب ممتاز کے تھر تھراتے حسن کو بے پیرہن دیکھنے کی انمول دولت ان کے ہاتھ آئے گی جس کے لیے کچھ برست انتظار بھی کرنا پڑے تو سودا مہنگا نہیں مگر شمی کپور کو اپنے فیصلے کے بارے میں نہ بتانا ممتاز کے لیے تھوڑا مہنگا ضرور پڑ گیا ہوایوں کی راج کپور انہیں میرا نام جوکر میں کلابازی والے جھولے کے آرٹسٹ کے رول میں لینا چاہتے تھے راج کپور کی فلم میں کام کرنا اور وہ بھی ان کی تین معشوقاؤں میں سے ایک کے کردار میں آنا ممتاز کے لیے بڑی بات تھی بہت خوش تھی وہ لیکن جب شمی کپور کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ ممتاز سے شادی کرنے والے ہیں پھر کیا تھا ہراج کپور نے اپنا آفر واپس لے لیا حالانکہ کپور خاندان کا اصول تھا کہ شادی کے بعد ان کے گھر آنے والی لڑکی فلموں میں کام نہیں کرے گی لیکن یہاں تو شادی ہوئی نہیں تھی مگر ٹرپیز آرٹسٹ یعنی جھولے میں کرتب دکھانے والی کالاکار کی جو کاؤسٹیوم ہوتی ہے اس میں اس کے جسم کی خوبصورتی اپنی آن بان شان کے ساتھ جلوہ کر رہتی ہے مطلب یہ کہ میرا نام جوکر میں کام کرنے کے بعد ممتاز کے حسن کے پاگل کر دینے والے نظارے دنیا کو ہمیشہ کے لیے اپلبد ہو جائیں گے جو راج کپور کو سویکار نہیں تھا ممتاز نے انہیں لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ شمی سے شادی نہیں کر رہی مگر راج کپور کو وشواس نہیں ہوا اور ممتاز کے ہاتھ سے میرا نام جوکر نکل گئی وہ رول پھر ایک روسی بیلے ڈانسر اور اداکارہ نے کیا انیس سو ستر کے بعد ممتاز کی ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب فلمیں آتی رہی یہ سلسلہ قریب چھ سات برس تک چلتا رہا اس دشک کی شروعات ہوئی تھی میلا، دشمن اور اپاسنا جیسی ہٹ فلموں سے پھر آئی اپراد جس میں ممتاز کے ساتھ تھے فیروز خان تم ملے پیار سے مجھے جینا دوارہ ہوا تم ہوئے جو میرے میرا سطح کچھ تمہارا ہوا کلنیار جی آنند جی کی دلاؤیز دھونوں سے سجی اس فلم میں ایک گانہ جسے آشا بھونسلے نے گایا تھا اس کا ایک نمونہ دو ہزار پانچ میں امریکہ کے مشہور میوزیکل بینڈ بلیک آئیڈ پیز نے اپنے ایک نغمے ڈونٹ فنگ وز مائی ہار میں استعمال کیا جسے بہترین ریپ کے لیے گرامی ایوارڈ بھی ملا اور اس کے اوریجنیٹر یعنی اسے جنم دینے والے کلنیار جی آنند جی کو بروڈکاسٹ میوزک انک یا بی ایم آئی ایوارڈ سے نوازا گیا اپراد میں یہ گانہ فلم آیا گیا تھا ہیلن اور ممتاز پر فیروس خان جو اپراد کے نردیشک بھی تھے انہوں نے جب ممتاز کو وہ سین سنایا جس میں ان کا کردار بکینی میں دکھائی دیتا ہے تو وہ شروع میں ہچک رہی تھی انہیں لگتا تھا کہ ان کی سائز ذرہ موٹی ہیں جس کو لے کر ان کے من میں کامپلیکس تھا فیروس خان نے انہیں یقین دلایا کہ ان کا سوچنا بالکل غلط ہے دنیا کے لیے تو وہ حسن کی دیوی ہیں فیروس خان صحیح تھے ممتاز پر فراق کی یہ لائنیں نہایت موضوع تھیں وہ جسم چاندنی میں جیسے چھوٹتا ہو انار اور بدن میں سر سے قدم تک چٹکتی ہیں کلیاں فیروس خان نے کہا وہ اس سین کو شوٹ کرنے کے بعد ممتاز کو دکھائیں گے اگر انہیں پسند نہیں آیا تو فلم میں نہیں رکھیں گے مگر ممتاز نے جب وہ سین دیکھا تو فوراں راضی ہو گئی کیونکہ فیروس نے اسے بڑی خوبصورتی سے شوٹ کیا تھا ہمارے سیوا تمہارے اور کتنے دیوانے ہیں ہمارے ہاں تمہارے اور کتنے ٹھکانے ہیں فیروس خان جانتے تھے کہ ممتاز کے دیوانوں کی کمی نہیں وہ بھی ان کے دیوانے تھے اور ان کے ساتھ خوب فلرٹ کرتے مگر وہ دوسری لڑکیوں سے بھی نین مٹکہ کرنے میں نہ چھوکتے ممتاز نے آگے چل کر کہا کہ فیروس سے شادی کرنا کسی جھیل میں چھلانگ لگانے جیسا تھا پتہ نہیں وہ کب کس کو دل دے بیٹھیں اور ممتاز ایسی کسی بھی پیچیدہ اور ناگوار اس تھی تھی اور اس سے ملنے والے درد اور تکلیف کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھی وہ فیروس خان کو ایک بڑا پیارا دوست مانتی تھی وہ دوست جو ان کا بڑا خیال رکھتا تھا اور ان سے اپنی ذاتی پریشانیاں بھی شیئر کر سکتا تھا اسی سال یعنی انیس سو بہتر میں ممتاز اپنا دیش میں آئی راجش کھنہ کے ساتھ زبردست کامیاب فلم جس کے گانوں نے بھی خوب دھوم مچائی دنیا میں لوگوں کو دھوکا کبھی ہو جاتا ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں یاروں کا دل ہو جاتا ہے دنیا میں پھر انیس سو تیہتر میں ممتاز کی دو بڑی ہٹ فلمیں آئیں دونوں دھرمیندر کے ساتھ لوفر اور جہیل کے اس پار کیا نظاریں کیا ستاریں سب کو ہے انتظار سب ہے بے قرار تو کب سب دیکھے گی لوفر کی کہانی ممتاز کو بے تکی اور اگڑم بگڑم لگی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم کامیاب نہیں ہوگی مگر ہوا ٹھیک اس کا الٹا لوفر اس سال کی سب سے سفل فلموں میں سے ایک تھی اس کے اگلے برس ممتاز اور راجش کھنہ کی جوڑی نے ایک بار پھر اپنا جادو جگایا فلمیں تھیں روٹی اور آپ کی قسم آپ کی قسم کا انت دکھت تھا راجش کھنہ کے کردار اور دیکھنے والوں کو سبق دیتا ہوا زندگی کے سفر میں زرزر ڈال جاتے ہل جو ماتا وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے اگلے دو تین ورشوں میں ممتاز کی اور بھی کئی فلمیں آئیں باکس آفیس پر ہٹ اور پھر انیس سو ستتر میں کے بالا چندر کی آئینہ مکمل کرنے کے بعد ممتاز نے چھبیس سال کی عمر میں اپنے جگ مگاتے فلم جیون کو الودا کہا اور میور مادفانی کے ساتھ شادی کر گھر بسا لیا ہندی فلموں کی ایک اور جانی مانی شخصیت پر گفتگو ہوگی ہمارے اگلے ویڈیو میں فلحال نمسکار ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو کیسا لگا یا آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو تو کومنٹس میں لکھیں ہاں ہمارے چینل یادیں نئی پرانی کو سبسکرائب ضرور کریں مہربانی ہوگی